ہائی گائز اسے دیکے اور بلکم تو مائی چینل دیکی جیجو کسنا لہب آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم ترچہ کریں گے دست اف اس نو کے بارے میں ایک قویتہ ہے سوٹ ویم ہے جو رویت فرسٹ کے دورہ لکھی گئی ہے تو آئیے ان کے لائنز کو سمجھے the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had read جیس طرح سے قوی نے دھتورے پر سے میرے اوپر برف کی دھول جھرکائی اس نے میرے mood کو بدل دیا اور اس دن کے ایک حصے کو بچا لیا جس کے بارے میں میں پہشتہ تاب کر چکا تھا اس قویتہ میں قوی نے اپنے mood کے بارے میں چرچہ کیا ہے کس پرکار اس کا mood بدلا کس نے بدلا کچھ word meanings ہیں simple جیسے hemlock کا مطلب ہوتا ہے پویزنس ساو بیشیلی جھاری سوک کا مطلب ہوتا ہے move from side to side up and down ہلانا تو اس کے کچھ کوششن آنسر سے اس کی بھی چرچہ کر لیتے ہیں سوٹ پویم ہے سوٹ پویم ہے کوششن ہے کبھی کا mood کس نے بدل دیا ہے کبھی کا mood کیسے بدل دیا پرسنہ ہے آنسر ہے سوٹ پویم ہے سوٹ پویم ہے اس نے اس کا بیتہ ہے پرکرتی کو کیسے پرستود کیا ہے کرتا ہے the following questions may help you to think of an answer دیئے گئے پرسن جو ہے آپ کو اتر پانے میں سہتہ کر سکتے ہیں what are the words that are usually named in poems do you think a crow is often mentioned in poems what images come to your mind when you think of a crow کہتا ہے وہ کون سے پکچی ہیں جن کا جکر پرائیہ کبھیتاؤں میں ہوتا ہے کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایک کوہ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایک کوہ پرائیہ کبھیتاؤں میں آتا ہے جب آپ ایک کوہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا تصویر آتی ہے words usually mentioned in the poems are nightingale kukoo mayna esparo etc crow is rarely mentioned in poems it reminds us of its harsh voice and black color the next question ہے again what is a hemlock tree ایک hemlock پیر کیا ہوتا ہے why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple or an oak or a pine a similar moment that changed your mood that day کیا آپ نے ایسے پل کا سامنا کیا ہے کیا آپ نے ایسے ہی پل کا سامنا کیا ہے جس نے اس دن آپ کی mood کو بدل دیا ہو اس پرسن کا جواب آپ خود سوچ کہ ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے میں آسا کرتا ہوں کہ آپ اس قبیتہ کو سمجھ گئے ہوں ان کو بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ چھوٹا سا قبیتہ ہے اس کو آج کے لئے تنا ہے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو لیشن کے ساتھ تب تک کے لئے دھنی باد گوڈ بائی